موسیقی ذلہ ترکیاتی کمیشنر پونچنیلی گزشتہ روز لکمہ اجل ہونے والے افراد کے لوہیقین کے گھروں میں جا کر انہیں انداد فراہن کی اس دوران انہیں لوگوں سے تازیت بھی کی اور کہا کہ یہ ایک دلدوس حادثہ تھا جس میں کئی گھر اجڑ گئے جہاں پر لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اس دوران مزید کیا تخص دیکھتے ہیں زہیر عباس جاجہ کی یہ رپورٹ موسیقی 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 تو بھرپائی نہیں کر سکتے ستکار لیکن تب بھی گورنر صاحب کی طرف سے کیونکہ بہت نقصان ہو آپ کا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی امداد دیئے کہ پانچ لاکھ روپے جو ہے انہوں نے پانچ لاکھ روپے کی امداد دی ہے اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھ کے جو غائل وغیرہ ہیں ان کے لیے وہ الگ سے دیں گے تو یہ جو آپ کا نقصان ہوئا ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی امداد ہے ستکار کی گئے دیکھو میں موسیقی مندی کا محفت ہے ابھی ہم نے ایک سال پیجے ہوئی ہے اپنی کرائیں گے آپ کو ایک سال تک ایک سال کے بعد آپ اس کو چاہتے ہیں ایک سال تک بھی آپ کو دا ہے موسیقی 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 اچھا دوسرا یہ بیٹی نہیں ہے تو ابھی جو ہے کہ سرکار نے پوریل طور پر گورنر صاحب کے طرف سے آپ کو یہ پانچ پانچ لاکھ روپے دس لاکھ روپے بیسے کے لئے محافظے کے طور پر دیے جا رہے ہیں جو دو ڈیتھ ہوئی ہے جو چکمی جو یہ رشید سے پچاس آزار روپے جہنی کے لئے بھی ملے گا تو وہ بھی جو ہے ڈیڑھ لار روپے تین چکمی جو آپ کے ہیں ان کو بھی مل جائے گا تو وہ ہم انجموں میں محی پہ دے دیں گے ان کو دیں گے تو وہ کیا کریں گے پیسے گا ایک ساپا تمہیں چاہیے تو پیسہ آبی تو وہ ہم ان کو کل محی پہ ہاؤسپیٹل میں پروائی کروا انتیسا ہے ۔ ملک ہمارے 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 سائن کرتے ہو یا کیا کرتے ہو بیٹا ہے کوئی کیا کرتا ہے یہ بہت خطرناک حدثہ ہوا تو اس میں ہم یہاں ایڈمنٹ سٹیشن ہماری جتنی ہے ڈیسے صاحب ہیں یا کہ گورنال انظامیہ صاحب ہیں ان کا ہم شکر گزار ہیں کیونکہ آج یہ لوگ ہمارے ڈیسے صاحب جو ہیں ہر گھر میں جا رہے ہیں جہاں زخمی ہوئے ہیں یا جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں اس حادثے میں ان گھروں میں جا کے چیک تقسیم کر رہے ہیں اس لیے ہم گورنال صاحب کا اور جناب ڈیسے صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اگر یہ سیاسی طور یہ معاملہ ہوتا تو ہم ان لوگوں کہیں سال لگ جاتے بہت بہت شکریہ ہے اس میں گورنال صاحب کا اور ڈیسے صاحب کا کہ ان لوگوں کے گھر آکے غریب لوگ سے تو ان کا تامن کیا میں پہلی بار دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے ڈیسے صاحب یہاں آئے گورنال صاحب نے فوری ایکشن لیا اور جتنا بھی یہ جتنے آدمی ہمارے یہاں لورن میں جتنے جانیں تلف ہوئیں ضائع ہوئیں ان کی ریلیف کے لیے ملو ڈیسے صاحب نے فوری ایک دا قدم اٹھایا میں جناب ڈیسے صاحب کا اور گورن صاحب کا تہدیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئی تک پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ملو رات کو اعلان ہوتا ہے کہ اتنے پیسے ان کو دیے جائیں گے بطور مدر تو صبح ڈیسے صاحب نے گھر گھر جا کر یہ چیک جو ہے تقسیم کیے میں ڈیسے صاحب کا اور گورن صاحب کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ اس گریب علاقے کا انہوں نے خیال رکھا اور بغیر کیونکہ اگر ہم یہ فائلیں مناتے ہیں جس طرح ماضی میں کام چلتا تھا پھر ہمارے کئی مہینے لگ جاتے ہیں لیکن ڈیسے صاحب کی مہربانی سے یہ بڑا کلیک ایکشن انہوں نے لیا اور میں اس بنا پہ میں جناب ڈیسے صاحب کا گورن صاحب کا اور ایڈنسٹریشن کا میں بڑا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان لوگوں کی ساہتہ کے لیے فوری قدم اٹھائے ساتھ ہی میں جناب ڈیسے صاحب سے گزار کی بھی ہے اور کروں گا کہ یہ جو یہ جو محلہ کماران کا موقع میں نے دکھایا وہاں پول بلکل نہیں ہے وہاں دو دریاء کے وہ کٹ چکا ہے نیسے والا کا اُس سائیڈ اور نیسے کی طرف ساتھ میں کبستان بھی ہے وہ بھی بہ گیا ہے تو جناب ڈیسے علاقے میں ایک بہت ہی انفورچنیٹ انسیڈنس ہوا جس میں تیرہ لوگ ہتہت بھی اور پندھا لوگ جو ہے وہ جکمی بھی ہو گئے سو اس میں کیونکہ ہونڈریول گوونڈر صاحب جو ہے انہوں نے انسیڈنس کا کاغنیجنس لیا اور انہوں نے فوری طور پر لوگ کو راہت دلنے کے لیے پانچ لاکھ روپے ایکس گریشہ جن کی بھی موت ہوئی ہے ان کے جو بھی فیملی کے لیے اور جو بھی لوگ گھائل ہوئے ہیں ان کو پچاس ہزار کی امداد کی جو ہے انہوں نے گھوشنا کی اور اسی کو آج جو ہے آج انڈریول ایڈوائزر صاحب جو ہے ویجے کمار سر وہ بھی آج یہاں پہ آئے انہوں نے بھی موقع کا بھی دورہ کیا اور اور بھی چیزیں جو ہیں انہوں نے دیکھی اور انہوں نے یہ انسٹرکشن دیکھی فوری طور پر یہ امداد پہچائی جائے اسی کے تحت آج جتنے بھی جو اس میں انسٹرکشن میں جو بھی ہتا ہات ہوئے تھے میں نے آج انہوں نے سب کی فیملی کو وزیٹ کرنے کی کوشش کی اور ابھی تک جو ہیں جو نو وکٹمز ہیں ان کی فیملی کو میں وزیٹ کر چکا ہوں اور اس میں جو ان کو جو امداد جو ہے جو سرکار کی طرف سے پانچ لاکھ کی جو امداد جو ہے ان کو پہچائی گئی تورن تھی سرکار کی طرف سے یہ ہمیشہ کوشش رہی گی کہ اگر کہیں پہ کسی کا بھی نقصان ہوتا ہے کوئی بھی unfortunate incidents ہوتا ہے تو اس کو جل سے جل فوری طور پر ہی رہات پہچائی جائے اس کے علاوہ جو لوگ غائل ہیں ان کو بھی ہم مدد پہچائیں گے اور جمعوں میں جو جکمی ہے اور مہا پر بھرتی ہیں ان کو بھی مہا پر ان کو بھی امداد پہچائی جائے گی اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ پوری کوشش رہے گی کیونکہ پہچائی جو ہے بیسٹ آف دکیئر جو ہے وہ پروائٹ کرائیں